اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو بیت پاکستان میں بدمت کی قدیم ترین عبادتگاہ کی دریافت اس کی دلچسپ تاریخ اور حقائق سے متعلق جانی ہے بیت گندارہ کو خوشبو کی سرزمین کہا جاتا آیا ہے لیکن جدید ریسرچ کے مطابق اس کا مطلب ہے میٹھے پانیوں کی زمین یہ تہذیب چھٹی صدی قبل مسیح سے لے کر گیارویں صدی اسمی تک محیط ہے گندارہ تہذیب پاکستان میں شمالی اور مشرقی افغانستان مشرق وستہ تک پھیلی ہوئی تھی اس تہذیب نے دنیا کو بہترین آرٹ اور فن تعمیر کا توفہ دیا پاکستان کے شمال مغربی علاقے یوں تو بدمت کا گہوارہ رہے ہیں گندارہ تہذیب کے بے شمار اثار کی دریافت ہوتی آئی ہے اسی سلسلے میں حال ہی میں ایک قدیم ترین عبادتگاہ کے کھنڈرات کی دریافت ہوئی ہے ان کھنڈرات کی دریافت اطالوی ماہرین اثار قدیمہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے شمال مغربی پاکستانی علاقے میں بدمت کی جس عبادتگاہ کے کھنڈرات ملے ہیں وہ تین سو قبل از مسیح کے زمانے کے ہیں یہ کھنڈرات سوات کے ایک قصبے میں اطالوی ماہرین اثار قدیمہ نے تلاش کیے ہیں ماہرین نے اس دریافت کو گندارہ تہذیب کی اہم ترین دریافتوں میں شمار کیا ہے یہ علاقہ تاریخی اعتبار سے گندارہ سلطنت کا حصہ تھا اس اہم تاریخ ساتھ سلطنت کے دورے آغاز قریب ایک ہزار سال قبل از مسیح میں شروع ہوا تھا اس دور میں طاقت کی مسلسل چپکلش تھی اور اس باعث گندارہ سلطنت کے اروج میں سوات اور قریبی علاقے ہندومت، بدمت اور انڈو گریگ حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونوں کی طرح منتقل ہوتے رہے تھے جہاں بدمت کی ایک قدیم ترین عبادتگاہ کے کھنڈرات کی اس دریافت کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے وہی قابل ذکر بات ہے کہ اسی علاقے میں گزشتہ برس ایک قدیمی ہندو مندر کے کھنڈرات کو بھی تلاش کیا گیا تھا ہندو مندر اور بد عبادتگاہ کے کھنڈرات ایک ہی جگہ اکٹے دریافت ہونا اس عمر کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس علاقے میں مذہبی اہم آہنگی اور برداشت کی بلند سطح پائی جاتی تھی اور یہ ایک کثیرل ثقافتی علاقہ بھی تھا اسی علاقے میں سب سے پہلے مغربی اقوام میں سے یونانی افواج سکندر آزم کی قیادت میں پہنچی تھی علاقائی چیف آرکیلوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ہی علاقے میں سے ہندو اور بد مذہب کی عبادتگاہوں کی دریافت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان مذہب کے ماننے والے اپنے عقیدوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے تھے ہندو اور بد مذہب کی عبادتگاہوں کے کھنڈرات کی دریافتوں میں اس دور کے قدیمی سکھے اور مہرے بھی دستیاب ہوئی ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ ایک ہزار سال قبل سوات ایک بڑا تہذیبی کاروباری اور اشرافیہ کی سرگرمیوں کا مرکز و مہور تھا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اطالوی اور پاکستانی ماہرین اثار قدیمہ اس علاقے میں مزید خدائی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ قدیمی دور کے مزید کھنڈرات دستیاب ہو سکتے ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ نئے کھنڈرات اس دور کی تاریخ اور معاشرت کے بارے میں مزید گہرائی سے جاننے میں مددگار ثابت ہوں گے اس زمانے میں سوات کا نام بازیرہ تھا گندارہ کی یہ باقیات موجودہ سوات کے مرکزی شہر منگورہ سے بیس کلومیٹر کی مسافت پر دریائے سوات کے کنارے پر ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیز